موسیقی عرقین اسمبلی پر واضح کر دیا کہتے ہیں مجھے پتا ہے سازش کون کر رہا ہے سازش کرنے والوں سے متعلق پوری معلومات ہے بولے نیا وزیرعالہ مقرر کیا گیا تو وہ بیس روز بھی نہیں چل سکے گا بیوراکرسی تابون نہیں کرتی خمیازہ مجھے بھگتا پڑتا ہے وزیرعالہ عثمان بزدار کی وزیرعالہ کو دہائی ہم خیال گروپ سمیت متعدد عرقین بیوراکرسی رویے سنالا عرقین اسمبلی کا بڑھتے ہوئے جرائم پر بھی شکوا عمران خان کی آئی جی کو احوامی نمائندوں سے مل کر پولیسی بنانے کے ہدایت وزیرعالہ عظم کی زیر صدارت اجلاس کی اندرونی کہانی منظر عام پر آگئے عثمان بزدار زخیرہ اندوزوں ناجائز منافع خوروں سے سختی سے نمچو عام آدمی کو ریلیف دو قبضہ مافیا پر قابو پاؤ گوڈ گورننس یقینی بناو وزیرعالہ عظم کی دورہ لاہور میں وزیرعالہ کو خصوصی ہدایات ملاقات میں آٹھے چینی اور گندم کے بہران پر بریفنگ مہنگائی روکنے کے لئے حکومتی کاربائیوں کی ریپورٹ پیش وزیرعالہ عظم سے چیف سیگریٹری اور آئی جی کی بھی ملاقات انتظامی امور اور امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا وزیرعالہ عظم سے پی ٹی آئی کے عراقین قومی اسمبلی کی ملاقات عمران خان کو عراقین نے حلقوں کے مسائل اور مشکلات سے آگاہ کیا وزیرعالہ عظم کے وزیرعالہ کو عراقین کے حلقوں کے مسائل حلق کرنے کی ہدایت وزیرعالہ عظم کا عراقین کو حلقوں میں عوام سے قریبی روابط رکھنے کا حکم مہنگی بجلی گیز بڑتی مہنگائی اور آٹھے کے قلت پریس کلپ کے باہر نون لی کے کارکونوں کا احتجاجی مظاہرہ حکومت پر مہنگائی پر قابو پانے پر ناکامی کا الزام مظاہرین کا مہنگی اشیاء سستی کرنے کا مطالبہ ٹاؤنشپ کے مکینوں کا بھی مہنگائی کے خلاف احتجاج پلیکارٹز اٹھا کر حکومت کے خلاف شدید نعرے اچھرہ کے علاقہ بھٹی پارک میں پانی کے قلت کے خلاف احتجاج واسا عملے پر جان بوچ کر ٹیوب بیل بند کرنے کا الزام وزیرعالہ عظم کی آمد پر بلدیا عملے کی دوڑیں مال روڈ، ریگل چاک، نیلا گمود، ہر بندس پورا سے تجاویزات کا فوری خاتمہ آپریشن کے دوران دکانداروں سے تلف کلامی اور گالم گلوچ بارہ کاؤنٹرز، تیرہ ریڈیاں، چار فوڈ کیابنز اور درجنوں کرسیاں قبضے میں لے لیں وزیرعالہ عظم عوام سے کیا وعدے پورے کریں گے باکستان تحریک انصاف داتا گنج بکش ٹاؤن کا ورکرز کنگنشن سبائی وزیرے سے ہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی خصوصی شرکت کہتی ہیں نوکریاں دینے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں کوئی بھی پارٹی اپنے کارکونوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتی لاہور یہ ہوشیار، کرونا وائرس کے خطرات منڈلانے لگے تین چینی باشندے وائرس شبے میں سرویسز ہسپتال کے آئیسولیشن بارڈ منتقل مجتبہ کرونا وائرس کے مریضوں کی سکیننگ کا فیصلہ خون کے سیمپل نیشنل انسٹیٹوٹ ہیلتھ بجوا دیے گئے ادھر کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے پنجاب پولیس کا حسن اقدام آئی جی پنجاب کے حکم پر صوبہ بھر میں کام کرنے والے چائنیز کی سکریننگ کروانے کا فیصلہ کرونا وائرس کے مجتبہ کے سامنے آنے پر وزیرعالہ الارٹ محکمت صحت کو فور اقدامات کرنے کی ہدایت طبی ماہرین کا جانوروں سے پھیلنے والے وائرس شہریوں کو محتاط رہنے کا مشورہ مرز کی ابتدائی علامات میں گلے کی سوجن بخار نزدہ زکام شامل آوارہ کتوں کی بہتات سے شہریوں کی جان کو خطرہ جناب وزیرعالہ بزدار ایک نوٹس ادھر بھی چھبیس روز میں چودہ سو کے قریب شہری آوارہ کتوں کے کارٹے سے متاثر زلعی حکومت دعاووں کے باوجود آوارہ کتے تلف کرنے میں ناکان لاہور میں شہری گھر کی تحلیز پر بھی غیر محفوظ واپڈا ٹاؤن میں گھر کے باہر سے چوڑ شہری کی موٹس سائیکل لے گئے واقعی کی سی سی ٹی وی پوٹیج سی ٹی فارڈی ٹو کو محصول لیسکو اہلکاروں کی غفلت نے ایک اور زندگی نگل لی گجرپورا میں بارہ سالہ سبحان ہائی وارڈ تاروں سے کرنٹ لگنے سے جانبہ حق ورسہ کا کہنا تھا وہ لیسکو کو متعدد بار شکایات کی مگر شنوائی نہ ہوئی قانون شکنوں کی تقریبات میں فائرنگ کی دھڑلے سے خلاف ورزی نواب ٹاؤن میں ہوائی فائرنگ کی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل متعدد افراد کی خلاف قانون اسلحہ کی نمائش کیا علاقہ پولیس بے خبر ہے یا سیاسی دباؤ کا شکار پنجاب پولیس ڈاکووں اور چوروں کو نکیل ڈالنے میں ناکام ڈاکو سندر کے قریب مسافر کوسٹر میں سوار تمام مسافروں کو لوٹ کر فرار ڈاکو ٹھوکر نیاز بیک سے مسافر بن کر کوسٹر میں سوار ہوئے تھے والٹن روڈ پر ٹرافک حادثے میں پیرو فورس کا کانسٹیبل شہید کانسٹیبل مزمل موٹر سائیکل پر جا رہا تھا پک اپ نے ٹکر مار دی اہلکار کو زخمی حالت میں جرنل ہسپتال منتقل کیا گیا مگر جانبر نہ ہو سکا مصطفہ ٹاؤن میں سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے انیس سالہ حمزہ جانبہاک انویسٹیگیشن پولیس کی کاروائی ملزم عزت بیک والٹن سے گرفتار ملزم سے اسلحہ برامت شہر میں آٹا بہران بیس کلو آٹے کا بیگ مارکیٹ سے بدستور غائب سرکاری گندوں ملنے تک چکی مالکان کا کاروبار بند رکھنے کا اعلان آٹے کے قلت دور کرنے کے لیے زلہ انتظامیہ کا اقدام سستے آٹے کے فراہمی کے لیے بیس پوائنٹس مختص شہر کے مارڈل بازاروں میں بھی سٹالز کائیں ہم اپنی اپنی زندگی میں مگن ثقافت اور تاریخ بھول گئے اجائب گھر میں آنے والے بچوں کی تعداد انتہائی کم کیوں ہو گئی ثقافتی فیسٹیول کے افتتاح سے صدر مملکت کا فکر انگیز خطاب بولے پاکستان تاریخ اور ثقافت کی دولت سے مالا مال ہے بینالے فیسٹیول میں چالیس ممالکی اٹھاسی غیر ملکی فنکار حصہ لیں گے پیپلز پارٹی کے جانب سے پرنٹ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کانفرنس پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کی سیکریٹری اطلاق نفیزہ شاہ کی خصوصی شرکت کہتی ہیں ٹک ٹاک حکومت کے اندر افراد تفریح مت چکی ہے خان صاحب سے اپنے خوش ہیں نا اتحادی بولینڈ جیوز دوستوں کے خرچے پر جانے والے بتائیں بدلے میں کیا دیا واغا بارڈر پر کسٹمز کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب گورنر پنجاب چودری سرور کی خصوصی شرکت کہتے ہیں ایک سال میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کافی حد تک کم کیا گورنر پنجاب نے معاشد کی درستقی کو سب سے بڑا چیلنج قرار دے دیا پروینچل مینجمنٹ سرویسز پنجاب دوہزار بیس کا انتخابی دنگل ریفارمسٹس گروپ نے میدان مار لیا محتارک محمد آوان صادر عبدالرزاق جورنل سیکریٹری منتخب دیریفارمسٹس گروپ کے حامیوں کا جشن ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے میٹروپولیٹن کارپوریشن کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کریک جاؤن باغبان پورا میں زیر تعمیر پانچ غیر قانونی تعمیرات سرب مہر اسلام پورا میں تین غیر قانونی رہائشی تعمیرات میں سمار دروغی والا کے علاقے رشید پورا کے رہائشوں کا گیس اور پانی کے بندش کے خلاف احتجاج مظاہرین کے گیس اور پانی نہ ملنے پر حکومت اور انتظامے کے خلاف نارے مظاہرین کی مسئلہ حل نہ ہونے پر مین روڈ بند کرنے کا اندیا سیڈی فارڈی ٹو کے پروگرام بنام سرکار کے انکرز زہیب بٹ کے عزاز میں تقریب پولیس میگزین انسپیکشن ٹیم کی جانب سے تقریب کا احتمام کیا گیا چیپ ایڈیٹر انسپیکشن ٹیم تارک زیا سبائی وزیر زراد کے چیپ ایڈوائزر شاہد قادر زمیر آفاقی اجاز احمد آسم برد خاجہ حمد فاروق بھٹی سمیت تیکر کے شرکت منحاج یونیورسٹی میں ورلڈ اسلامک ایکنومک اینڈ فائننس کانفرنس ختم دوسرے روز ڈاکٹر حسین مہیدین کی اسلامک فائننس پر تحریر کردہ کتب کی رونمائی کانفرنس میں اسلامی مالیاتی نظام کے مختلف پہلوں کا احاطہ کیا گیا چیرمن پنجاب ہائر ایڈوکیشن کمیشن ڈاکٹر فضل حالد ڈاکٹر محمد شاہد سرویہ اسمان پیرزادہ ڈاکٹر کبیر حسن سمیت دیگر کے شرکت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں اورگنائزیشن سینگ کے جانب سے سالانہ سمیت سینئر پیٹرولنگ آفیسر موٹر وی پولیس شہزاد یوسف کی خصو سے شرکت مقررین کی سگرٹ نوشی کے اثرات اور ٹریفک قوانین کی اہمیت پر گفتگو اورگنائزیشن کی سالانہ کارکردگی پر بھی تبادلے خیال کیا گیا یونیک سکول سبزہزار کیمپس کے زیر احتمام طلبہ کے اعزاز میں تقریب طلبات کی شاندار پرفارمنس خوب داد وصول کی تقریب کے شرکانے اسادسہ کے خدمات اور بچوں کی محنت کو سراحا میٹرو سٹور کے اعتماد اعتبار اور یقین کے گیارہ سال مکمل میٹرو سٹور ائرپورٹ برانچ پر رنگہ رنگ تقریب پشتو اردو اور پنجابی گانوں پر شرکان کا رکس تقریب کے اختتام پر خریداروں اور سٹاپ نے مل کر کےک کا تھا لاہور لاہور ہے برطانوی ہائی کمیشنر کرسٹین ٹرنر کا ٹویٹ بہتری نمائش پر لاہور بنالک انتظامیہ کو مبارک بات دی لاہور زندگی سے بھرپور شائری تاریخ اور آرکیٹیکچر کا شہر ہے متحدہ عرب امارات کی وزیر ثقافت کا فوڈ سٹریٹ کا دورہ پاکستانی کھانوں اور ثقافت کی تاریخ کھانا بھی کھایا یو اے ای کی وزیر ثقافت بنالے میلہ کی تقریبات میں بھی شرکت کریں گے انٹرنیشنل آت کاؤنسل کے بانی سید محبوب الحسن گلانی کے سالانہ ارز کے سلسلے میں محفل ناد معروف سناخوہ حضرات میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائی عقیدت پیش کیے لاہور ریس کلپ میں ہفتہ بار گھوڑ دوڑ مقابلوں کا انقاط گورنر چودری سرور اور سی ای او لیک سٹی گوہر اجاز کی خصوص سے شرکت لیک سٹی گینیز آف پاکستان کب سمیت نو ریسوں کے لئے مقابلے پہلی ریس میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد پانچ سالہ ٹیل می فاتح دوسری ریس چھ سالہ پشتی لیمٹس گھوڑی نے جیت لی ملک میں انٹرنیشنل ای کامرس کے ذریعے روزگار بڑھانے کی کوشش ایکسٹریم کامرس کے جانب سے نوجوان نسل کی آگاہی کے لیے سیمینار مقررین نے ای کامرس کے ذریعے دنیا سے رابطہ قائم کرنے سے متعلق آگاہ کیا سیمینار میں طلبہ کی قصیر تعداد نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اگری ٹوریزم اور ایسے گروپ کے جانب سے مراکہ گاؤں میں پنجاب کی صحقافت اجاگر کرنے کے لیے سالانہ گھڑ میلے کا انقاد گنے کے رس سے گھڑ کی تیاری شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی رہی میلے میں شرکا کے لیے گھڑ سواری گھڑ ڈانس مکس مارشل آرٹس اور میوزیکل شو کا بھی احتمام کیا گیا صدر مسلم لکاف اور سابق وزیراعظم چودری شجاعت حسین کی آدھ سالگیرہ پارٹی رہنماؤں اور کارکونوں کی جانے سے مبارک باد اور نخاہ شاک کے فیقامہ صدر پاکستان سمال ٹریڈرز گوڈز ٹرانسپورٹ لاہور آمیر بٹ کے بیٹے کا ولیمان نائب صدر لاہور چیمبر میاں زاہد جاوید حافظ غلام مویددین نوی چودری برگیڈیا ریٹائر فیصل نوازش لہدی سمیت مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے شرکت چیرمن یونیورسل کیبل نیٹورک ملک زلفکار کے بیٹے کا ولیمان تقریب میں سینئر لیگی رہنما پرویز ملک علی پرویز ملک شیخ روحیل خاجہ امران نظیر چودری شہباز احمد محمد علی شاہ سمیت سیاسی و سماجی شخصیات کے شرکت اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما میاں تارک محمود کی صاحبزادی کی شادی تقریب میں صوبائی وزیر میاں سلم اقبال سینیٹر ولید اقبال اجاز چودری معروف انگپرسن سحیل وڑائچ حافظ امیر علیہ بان میاں تارک سمیت سیاسی سماجی شخصیات کے شرکت موسیقی